الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عشرف الانبیع والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید والفرقان الحمید انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين اخوائكم محترم سامعین قبل قدر گزرگو اور دوستو اور خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس مجلس میں مجلس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے والا ہوں وہ عنوان ہے خاندانی اختلاف اسباب اور حل سامعین اکرام کچھ لوگوں سے مل کر گھر بنتا ہے اور کچھ گھروں سے مل کر خاندان وجود میں آتا ہے کئی خاندان کے ملنے سے سماج اور معاشرہ کی تشکیل ہوتی ہے خاندان چھوٹا ہو یا بڑا ہو تقریباً ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ اختلاف لڑائی یا جھگڑا پایا جاتا ہے آج کی اس تقریر میں ہم لوگ اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ خاندانی اختلاف کے وجوہات کیا ہیں اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے میرے محترم بھائیو یہ لڑائی جھگڑا یا اختلاف یہ ایسی چیز ہے کہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے اختلاف لڑائی جھگڑا یہ ایک گناہ نہیں بلکہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے جب انسان اختلاف کرتا ہے کسی سے جب انسان کسی سے لڑائی کرتا ہے کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو اپنے دشمن کو گالیاں دیتا ہے اپنے دشمن سے جب اختلاف کرتا ہے لڑائی کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے تو دشمنی میں اس کی غیبت کرتا ہے چغلخوری کرتا ہے اس پر تحمت لگاتا ہے اس کی عزت سے کھلوار کرتا ہے اور کبھی کبھی معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ قتل و خون تک پہنچ جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ لڑائی اور جھگڑا اختلاف ایک گناہ نہیں بلکہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے اس لئے ہمیں لڑائی جھگڑے اور اختلاف سے بچنا چاہیے آج ہمارے معاشرے اور سماج میں جب کہیں لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے یا کسی گھر سے جھگڑے کی آواز آتی ہے تو کچھ لوگ مزے لے کر سنتے ہیں کچھ لوگ مزہ لیتے ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جھگڑا اور طول پکڑے اور لڑائی ہو اور جھگڑا ہو تاکہ ہم تماشا دیکھیں میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جھگڑے کے اندر صلح کرانے والا جھگڑے اور اختلاف کو ختم کرنے والا انسان ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان نفری نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اور ایک دوسرا انسان ہے کہ صرف لڑائی اور جھگڑے میں صلح کرا دیتا ہے ختم کروا دیتا ہے تو انسان اس سے بہتر ہے جو نفری نماز اور روزہ اور صدقات و خیرات میں اس سے بڑھ کر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نابت لاؤں جو کی نماز روزہ اور صدق و خیرات سے بہتر اور افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ ضرور بتلائی ایک ایسا عمل جو کی نماز روزہ اور صدق و خیرات سے بہتر اور افضل ہے محدثین کہتے ہیں کہ یہاں نماز روزہ صدق و خیرات سے مراد نفلی نماز نفلی روزے نفلی صدق و خیرات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصلاح ذات البین آپسی تعلقات کو بہتر بنانا کسی لڑائی اور جھگڑے میں صلح کرا دینا اختلاف کے وقت صلح کرا دینا یہ نفلی نماز نفلی روزے اور صدقہ و خیرات سے افضل ہے وہ فساد ذات البین الحالقہ اور آپسی فود ڈالنا آپسی اختلافات پیدا کرنا لڑائی اور جھگڑے کرنا یہ دین کو برباد کرنے والی چیز ہے تو میرے مہترم بھائیو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اختلاف میں لڑائی اور جھگڑے میں اگر کوئی صلح کرا دیتا ہے اس جھگڑے اور اختلاف کو ختم کروا دیتا ہے تو یہ چیز یہ عمل نفلی نماز نفلی روزے نفلی صدقہ و خیرات سے بہتر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کہیں لڑائی ہو رہی ہے جھگڑا ہو رہا ہے تو وہاں مزے نہ لیں دیکھیں نہ بلکہ صلح کرانی کی کوشش کریں اس لڑائی اور جھگڑے کو ختم کروانے کی کوشش کریں اسی طرح غصہ یہ تمام اختلافات تمام جھگڑوں کی جڑ ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غصے سے بچنا چاہیے غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے جب انسان غصے میں آتا ہے آپ اس سے باہر ہو جاتا ہے اپنے آپ پر قابو ختم ہو جاتا ہے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے لڑائی کرتا ہے جھگڑے کرتا ہے گالی دیتا ہے یہاں تک کہ کبھی کبھی لڑائی اور جھگڑا قتل و خون تک پہنچ جاتا ہے میاں ویوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ لڑائی اور جھگڑے کرتے ہیں تو آپے سے اس قدر باہر ہو جاتے ہیں اس قدر بے قابو ہو جاتے ہیں کہ کئی کئی لوگ ان کو مل کر سبھالتے ہیں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت بڑا طاقتور ہے بہت بڑا بہادر انسان ہے کہ اس کو کئی کئی لوگ سبھالتے ہیں کئی کئی لوگ پکڑ کر اس کو قابو میں کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بہادر کون ہے کیا وہ انسان بہادر ہے جو ایک گالی دینے والے کو دس گالیاں سنا دے ایک ہاتھ لگانے والے کو دس ہاتھ لگا دے اپنے دشمن کو پچھار دے قتل و خون کر دے نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اصل بہادر انسان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے غصے پر کنٹرول کر لے اپنے آپ پر قابو پا لے سعی بخاری کے حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئیس شدید بسورعاتی انما الشدید اللذی یملک نفسہ عند الغذب کی بہادر وہ نہیں کی جو لڑائی اور کشتی میں جھگڑے میں اپنے دشمن کو پچھار دے اپنے دشمن کو پٹک دے بلکہ اصل بہادر وہ ہے یملک نفسہ عند الغذب جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں کر لیتا ہے اپنے غصے کو پی جاتا ہے وہ انسان بہادر ہے غصہ دراصل یہ شیطانی وسوسہ ہے شیطانی چال ہے شیطانی مکرو فریب ہے شیطانی زلالت و گمراہی ہے جس میں انسان پڑھ کر بہت سارے گناہ کو سرزد کرتا ہے اگر انسان کو غصہ آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ اس شیطانی جال میں نہ فسے شیطانی مکرو فریب میں نہ پڑے بلکہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھ لے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا سعی بخاری کی حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے راوی کہتے ہیں استب رجلانی اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونہن عندہ جلوس وقد یسب احدنا صاحبہ مغزبا قد احمر وجہہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم کلیمتن لو قالها لزہب عنہ ما یجدو لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے ان میں سے دو میں سے ایک آدمی اپنے ساتھی کو گالی گلوز دے رہا تھا برا بھلا کہہ رہا تھا برا بھلا کہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ بلکل سرخ تھا غصے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں ایک ایسا لفظ جانتا ہوں کہ اگر یہ انسان یہ غصے والا انسان اس لفظ کو دہرا دے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر یہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم غصے کی حالت میں ہوں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اس سے ہمارا غصہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر غصے کی حالت میں انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں اِذَا غَذِّبَ عَهَدُكُمْ وَهُوَا قَائِمٌ فَلْيَجْلِسُ فَإِنْ زَهَبَ عَنُهُ الْغَذَبُ وَإِلَّا فَلْيَزْتَجِعِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان غصے کی حالت میں ہو اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر اس کا غصہ بیٹھنے سے ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ لیٹ جائے معلومی ہوا کہ اپنی حالت چینج کرنے سے اپنی حالت بدلنے سے انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اگر اس کا غصہ ختم ہو گیا تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کا غصہ ختم نہیں ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے اس سے اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی جو اختلاف ہوتا ہے خاندانی جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کا حل کیا ہے اسباب کیا ہے تاکہ ان اسباب کو ہم جان کر ان سے بچنے کی کوشش کریں ان حل کے ذریعے اپنے اختلافات اور لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کریں آج ہمارے خاندان میں جو لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے بہت عام ہو گئے ہیں یہاں تک کہ انسان میاں بیوی کے جھگڑے میں جب انسان بے قابو ہو جاتا ہے آپ اس سے باہر ہو جاتا ہے تو طلاق دے دیتا ہے ایک نہیں بلکہ تین تین بار طلاق 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 یہ میاں بیوی کے جھگڑے میں اس کے اسباب کیا ہیں کن وجوہات کی بنیاد پر لڑائی ہوتی ہے کن وجوہات کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے تو میاں بیوی کے جھگڑے میں اسی طرح خاندانی اختلاف میں بلکہ ہر اختلاف ہر لڑائی اور جھگڑے میں سب سے اہم چیز جو سب سے اہم وجہ اور سبب ہے وہ ہے جہالت نادانی جہالت نادانی انسان کو جھگڑے پر افساتی ہے جہالت نادانی کی بنیاد پر انسان جھگڑے کرتا ہے آج مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں حالانکہ اس دین کی اس شریعت کی شروعات اقرصے ہوئی تھی آج مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ اسی نادانی اسی جہالت کی بنیاد پر آج لوگ لڑائی اور جھگڑے میں آگے ہیں آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے سماس میں جو جاہل ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں جو نادان ہیں وہ لڑائی اور جھگڑے میں بہت آگے رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جہالت کو ختم کریں اپنے گھر سے اپنے خاندان سے اپنے معاشرے سماس سے اس جہالت کو ختم کریں اسی طرح میاں بیوی کے جھگڑے میں اور عام جھگڑوں میں دوسرا سبب ہے ظلم جب انسان ظلم کرتا ہے چاہے وہ ظلم میاں بیوی کا آپس میں ہو یا بھائی کا ظلم بھائی پر ہو یا ایک دوسرے انسان کا کسی دوسرے انسان پر ظلم ہو جب ظلم پایا جائے گا تو وہاں اختلاف ہوگا وہاں لڑائی ہوگی وہاں جھگڑا ہوگا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقو الظلم فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ تم ظلم سے بچو ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچو کیونکہ یہ ظلم کرنا یہ کیا ہے قیامت کے دن تاریخی کا سبب ہو جائے گا یہ تاریخی کا سبب ہے ظلم و زیادتی کرنا کسی پر ظلم کرنا یہ کیا ہے قیامت کے دن تاریخی بن جائے گی انسان کے لئے تو ہمیں چاہیے کہ ظلم و زیادتی سے بچیں تاکہ ہم اختلاف لڑائی اور جھگڑے سے دور رہ سکیں اسی طرح میاں بیوی کے جو اختلاف ہوتا ہے میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کا ایک اہم سبب ہے مزاج کو نہ سمجھنا آج بہت سارے معاشرے ایسے بہت سارے خاندان ایسے ہیں بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کا مزاج نہیں سمجھتے ہیں یا مزاج اگر سمجھتے ہیں تو اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھے بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھے تاکہ لڑائی اور جھگڑے اور اختلاف سے دور ہو آج انسانوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جیسا مزاج ہے وہی دوسروں کا مزاج نہیں ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے ہر انسان کی طبیعت الگ ہوتی ہے اب یہاں پر مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی مزاج کو سمجھتے تھے اپنی بیویوں کی مزاج اور طبیعت سے واقف تھے سبی بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں قَالَ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنِي لَاَعْلَمُ اِذَا كُنتِ عَنِّي رَازِيَةً وَإِذَا كُنتِ عَلَيَّ غَزْبًا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللہ مِنْ اَنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَا اَمَّا اِذَا كُنتِ عَنِّي رَازِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدْ وَأَمَّا اِذَا كُنتِ عَلَيَّ غَزْبًا فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمُ قَالَتْ قُلْتُ عَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْجُرُ إِلَّا إِسْمَتْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ میں جان جاتا ہوں میں سمجھ جاتا ہوں کہ کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تمہاری ناراضگی تمہاری خوشی کو میں بھاب لیتا ہوں میں پرخ لیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منعین تعریف و ذالک آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کب غصہ ہوتی ہوں کب آپ سے ناراض ہوتی ہوں اور کب خوش ہوتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد یعنی قسم کھاتے وقت میرا نام لیتی ہو کہتی ہو لا ورب محمد نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم لیکن جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کیا بولتی ہو لا ورب ابراہیم نہیں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ نے بجا فرمایا آپ نے سچ فرمایا اس وقت میں قسم کھاتے وقت آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں دیکھیں یہ اختلاف کا عدب سیکھئے کہ اختلاف اس قدر زیادہ نہیں ہوا ہے بس لفظ کے وجہ سے ایک لفظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کو اور ناراضی کو بھاپ جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ خاندان میں گھروں میں لڑائی جھگڑا ہو جانا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے بیوی کوئی مزاج کو سمجھے بیوی اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھے اور اس کا خیال رکھے اس مزاج کا خیال رکھے کوئی یہ چاہے کہ میری بیوی سو پرسنٹ ہماری مرضی کے مطابق چلے گی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی بیوی یہ چاہے کہ سو پرسنٹ میرا شوہر میری طبیعت اور مزاج کے موافق ملے ایسا نہیں ہو سکتا انسان ہے انسان کے اندر خامیہ پائی جاتی ہیں ایک دوسری کی مزاج ایک جیسے تو نہیں ہوتے تو معلوم یہ ہوا کہ میاں بیوی کے لڑائی اور جھگڑے میں مزاج کا نہ سمجھنا ایک اہم سبب ہے اسی طرح اگر مزاج کو انسان سمجھتا بھی ہے تو کچھ لوگ سمجھنے کے باوجود اس کا خیال نہیں رکھتے اسی طرح میاں بیوی کی لڑائی میں جھگڑے میں آج کل کے ماحول میں جو پایا جاتا ہے جو اہم سبب وہ ہے شک اور شبہ یہ شک اور شبہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے لیکن یہ مضبوط بنیادوں کو ہلا دیتی ہے شادی شدہ زندگی جو کی ایک مضبوط بنیاد پر قائم ہوتی ہے ایک مضبوط اعتماد و بھروسے پر قائم ہوتی ہے لیکن جب شک اور شبہ اس زندگی میں آ گیا تو شک یہ تمام چیزوں کو برباد کر دیتی ہے تو میرے مطرم بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم شکوک و شبہ سے بچیں بیجا شک سے بچیں آج ہمارے معاشرے سماد میں کیا ہوتا ہے بیوی شوہر پر شک کرتی ہے شوہر بیوی پر شک کرتا ہے بیوی اپنے شوہر کا موبائل شک کرتی ہے شوہر اپنی بیوی کا موبائل شک کرتا ہے یہ شکوک و شبہات ایسی چیز ہیں کہ اگر یہ شک اور شبہ کسی زندگی میں آ گیا تو اس مضبوط بنیادوں کو ہلا دیتا ہے تو میرے مطرم بھائیوں شک اور شبہ سے بچنا چاہیے اسی طرح ہمارے معاشرے اور سماد میں یہ بھی چیز بہت عام ہے خصوصاً میاں بیوی میں کہ ایک دوسری کی خامی پر نظر رکھیں گے خوبیوں کو نظر انداز کر دیں گے حالانکہ انسان انسان ہوتا ہے اس کے اندر سو فیصد خوبیاں ہی نہیں پائی جائیں گی اس انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اگر کسی گھر میں ایسا ہے کہ صرف خامیوں پر نظر رکھی جاتی ہے اور خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو وہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں اختلاف ہوتا ہے تو میاں بیوی کو چاہیے کہ جہاں خامیوں کو یاد رکھتے ہیں وہیں خوبیوں کو بھی یاد رکھیں لڑائی اور جھگڑے میں اس کا اعتراف کریں اختلاف کے وقت اعتراف کریں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر میری بیوی زبان کی تیز ہے تو کوئی بات نہیں میری بیوی اچھا کھانا بھی بناتی ہے میری بیوی میرے گھر کا خیال لگتی ہے نمازی ہے اس کی خوبیوں کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو اختلاف نہیں ہوگا لڑائی نہیں ہوگی جھگڑا نہیں ہوگا یا اگر کسی چیز پر اختلاف ہو بھی گیا تو اختلاف فوراں ختم بھی ہو جائے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ جہاں ایک دوسرے کی خامی پر نظر رکھیں وہیں خوبیوں کو بھی نظر رکھیں خوبیوں کو بھی دیکھیں کہ اس کے اندر صرف خامیہ ہی نہیں بلکہ خوبیاں بھی ہیں اگر ایک دن نمک کم ہو گیا تو کیا ہوا روز تو ایسا نہیں ہوتا ہے روز تو اچھا کھانا بنتا ہے لیکن اگر کسی دن نمک کم ہو گیا تو بس لڑائی شروع جھگڑے شروع میرے مطرم بھائیوں تو انسان کے اندر خامیہ بھی ہوتی ہیں خوبیاں بھی ہوتی فرشتہ نہیں ہے انسان کہ اس کے اندر صرف خوبیاں ہی خوبیاں پائی جائیں گی تو سمجھداری اس بات میں ہے کہ ہم اور آپ جہاں خامیوں پر نظر رکھیں وہیں خوبیوں کو بھی دیکھیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی ہے اور میں عورت کو سیدھا کر دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کوئی انسان عورت کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اس کو توڑ دے گا حدیثوں کے اندر آتا ہے توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طلاق واقع ہو جائے گا طلاق ہو جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سی بخاری کی روایت ہے المرأتو کالزلعی ان اقمتہا کسرتہا وین استمتعتا بھیا استمتعتا بھیا وفیہا عوج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت یہ پسلی کی معنی ہوتی ہے پسلی کے ہڈی کیسے رہتی ہے ٹیڑھی رہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت بہترین مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لئے کہ عورت کی مثال پسلی کی جیسی ہے اگر تم پسلی کو سیدھا کرنا چاہوگے تو توڑ دوگے ظاہر سی باتیں پسلی تو سیدھی نہیں ہو سکتی پسلی کی ہڈی یہاں پر جو ہڈی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے اگر کوئی انسان اس کو سیدھا کرنا چاہی یا یہ کہے کہ میرے جسم میں تمام ہڈیاں تو سیدھی ہیں یہ کیوں ٹیڑھی ہے اس کو ہمیں سیدھا کرنا ہے اگر کوئی اس وقت تل آئے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے تو یہ نادانی ہوگی یہ سمجھداری نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی مثال کس سے دیتے ہیں پسلی سے پسلی کی ہڈی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کی مثال پسلی کی طرح ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہوگے تو توڑ دوگے یعنی طلاق واقع ہو جائے اور اگر تم فائدہ اٹھانا چاہوگے تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ تم فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اگر پسلی کی ہڈی سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے تو اس کو ٹیڑھا ہی رکھنا ہوگا اس کو سیدھا نہیں کرنا اگر اس کو سیدھا کریں گے فورا ہسپیٹل جانا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا تو اسی طرح عورت کی مزاد میں اگر کچھ ٹیڑھا پن ہے یا آپ کی مزاد سے نہیں ملتا ہے ظاہر سی بات ہے کیسے ملے گا کہ ہر انسان کے مزاج الگ ہوتا ہے تو اگر آپ عورت کو سیدھا کرنا چاہیں گے بلکل سو فیصد سو پرسنٹ اگر آپ عورت کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا اطلاق واقع ہو جائے گی لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا اختلاف ہوگا تو عورت کا حسن ٹیڑھے پن ہی میں اس کو ٹیڑھا ہی اگر آپ کو محسوس ہو رہا کہ ٹیڑھی ہے عورت اس کو ٹیڑھا رہنے دیجئے جس طرح پسلی کی ہڈی اسی طرح میاں بیوی کے جھگڑے میں جو ایک سبب ہے وہ ہے حقوق کا عدا نہ کرنا اگر میاں اپنی بیوی کا حق عدا نہیں کرتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کا حق عدا نہیں کرتی ہے تو لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے ایک میاں ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے رہنے سہنے کھانے پینے لباس کا خیال رکھے ایسا نہ ہو کہ اپنا تو خوب ہوتل بازیاں کرے اور بیوی کا گزارہ روٹی اور دال پر ہو رہا ہو نہیں بالکل بیلنس رکھے اپنا کھائے اپنی بیوی کو بھی کھلائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ القشری رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مَا حَقُّ زَوْجَتِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَن تُتِعِمَهَا اِذَا تَعِمْتَا وَتَقْسُوهَا اِذَا اَقْتَسَيْد وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْ وَلَا تُقَبِّهُ وَلَا تَحْجُرْهَا اِلَّا فِي الْبَيْتِ مَا عَبِيَا رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوہروں کے بیویوں پر کیا حقوق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تُتِعِمْهَا اِذَا تَعِمْتَا جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاو جو تم کھا رہے وہ اپنی بیوی کو بھی کھلاو ایسا نہ ہو کہ تم ہوتل بازیہ کرو وہاں اچھے اچھے پکوان کھاؤ اور بیوی روٹی اور دال پر بزارہ کرو نہیں اَن تُتِعِمْهَا اِذَا تَعِمْتَ جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو کھلاو وَتَقْسُوحَا اِذَا تَسَعِد جب تم کپڑا پہنو کپڑا خریدو تو اس کے لئے بھی دو کپڑا اس کے لباس کبھی خیال لگو اس کے لباس کبھی انتظام کرو وَلَا تَذْرِبِ الْوَجْ اور چہرے پر مت مارو وَلَا تُقَبِّ وَلَا تَحْجُرْ اِلَّا فِي الْبَعِد اور گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر اپنی بیوی کو مت چھوڑو آج ہمارے معاشرے اس سماج میں جب لڑائی ہوتی ہے اختلاف ہوتا ہے خصوصاً میاں بیوی میں جب اختلاف ہو جاتا ہے بیوی کو لے جا کر میکے میں چھوڑ دیتے ہیں سال دو سال چار دس دس سال جو وہاں پر پڑی رہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ گھر کے علاوہ اپنے بیوی کو کہیں دوسری جگہ پر مت چھوڑو کہ نہ اس کو نان و نفقہ دے رہے ہو نہ اس کے کھانے پینے کا کچھ خرچ دے رہے ہو بس اسے کہیں پر لے جا کے چھوڑ دیے اس کے میکے میں چھوڑ دیے وَلَا تَحْجُرْ اِلَّا فِي الْبَعِد بیوی کو گھر کے علاوہ کہیں دوسری جگہ پر مت چھوڑو تو یہ بیوی کا حق ہے شوہر پر یعنی شوہر اپنی بیوی کے رہنے سہنے کھانے پینے کا مکمل انتظام کرے لباس کا انتظام کرے اگر مارنے کی ضرورت ہو کہیں عدب کے لئے تو ہلکا چہرے کو بچاتے ہوئے چہرے پن نہ مارے بیوی کی بے عزتی نہ کرے اس کو بے عزت نہ کرے اس کو برا بھلا نہ کہے میرے محترم بھائیو اسی طرح شوہر کا کیا حق ہے بیوی پر شوہر کا حق بیوی پر یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے بیوی اپنے شوہر کی بات مانے بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے آج ہمارے معاشرے سماج میں الٹا پائے جاتا ہے بیوی اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی اور اسی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلمت احمد کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأت خمسہا وسامت شہرہا وحفظت فرجہا وعطاعت زوجہا قیل لہا دخل الجنة من ایی ابواب الجنة شئتی کہ اگر کسی عورت نے پانچ وقت نمازوں کی پابندی کی اپنے مہینے کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی وعطاعت زوجہا اور اپنے شوہر کی بات کو مانا تو ایسی عورت سے قیامت کے دن کہا جائے گا جس جنت کے دروازے سے تو داخل ہونا ہو ہو جا یہ ہے فضیلت اس عورت کی جو ان تین چار کاموں کو کرے کون پانچ وقت کی نماز کی پابندی رمضان کی روزے کی پابندی شرمگاہ کی حفاظت اور شوہر کی بات ماننا شوہر کی اطاعت و فرما برداری ان چار چیزوں کو جو عورت اپنائے گی اس عورت کی یہ فضیلت ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تو داخل ہونا ہو ہو جا تمام دروازے تمہاری لئے کھلے آج بہت سے عورتوں کا یہی جھگڑا ہوتا ہے کہ میرا شوہر میری بات نہیں مانتا شوہر اسی وقت بات مانے گا جب مناسب ہوگی بات ہاں یہ بات اور ہے کہ گھر کے مسائل میں گھریلو مسائل میں بیوی سے رائے مشورہ کرے بیوی کی بات کو مانے شوہر ایسا نہیں کہ بیوی کی ایک بھی بات نہیں مانے نہیں بیوی کی بات کو ماننا ہے جو بات مناسب ہو حق ہو صحیح ہو اب اگر بیوی کہتی کہ اپنے ماں باپ سے مت ملو اپنے شوہر کو بولتی ہے کہ اپنے بھائیوں سے مت ملو ان سے تعلقات کو ختم کر دو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کر دو تو یہ بات مانی جائے گی نہیں تو معلوم یہ ہو کہ میاں بیوی کی جھگڑے میں ایک اہم سبب کیا ہے لڑائی اور جھگڑا لڑائی اور جھگڑے میں جو ایک اہم سبب ہے وہ ہے حقوق کا ناعدہ کرنا جہاں پر حق ادا ہوگا وہاں پر لڑائی نہیں ہوگی اختلافات نہیں پائے جائیں گے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی میں جو اختلاف ہوتا ہے بھائیوں میں جو لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں ان کا حل کیا ہے بھائی بھائی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں جو اختلاف ہوتا ہے اس کی اہم سبب ہے انا لوگ کہتے ہیں میں میں بڑا ہوں میرا رتبہ بڑا ہے میری ایک شان و شوقت ہے میرا ایک روب و دب دبا ہے میں کیسے اس کی بات مانوں میری بات کو اس نے کیسے ٹال دیا تو یہ انا انا یہ بھائی بھائی کے درمیان اختلاف کا سبب ہے بھائی بھائی کے لڑائی اور جھگڑے کا سبب ہے انا اگر بھائی بھائی مل کر رہنا چاہتے ہیں تو انہیں انا کو چھوڑنا ہوگا انا کی قربانی دینی ہوگی اور انسان کو توازو اختیار کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھائی بھائی کے رشتے بنے رہیں بھائی بھائی کے تعلقات اسطوار رہیں تو ہمیں توازو سے کام لینا ہوگا توازو کیا کہتے ہیں توازو کیا ہوتا ہے توازو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کرنا انسان یہ تصور کرے میری کوئی حقیقت نہیں میں بڑا نہیں ہوں بڑا تو اللہ ہے مجھ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا اب یہاں پر ہم بڑائی کیا کریں بڑا کون ہے بڑا اللہ ہے اللہ کے سب بندے ہیں توازو اختیار کرے اور اگر انسان توازو اختیار کرتا ہے اپنی آپ کو چھوٹا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کے رتبے کو بلند فرماتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں بیان فرماتے ہیں یہ تین غلط فہمیاں ہمارے سماج میں بہت پائی جاتی ہیں ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے یہ غلط فہمی عام ہے کہ اگر ہم صدقہ و خیرات دے دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ما نقص صدقت من مال کی صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی ہے صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ صدقہ تو بڑھاتا ہے مال کو مال میں برکت اطا ہوتی ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ صدقہ سے کسی مال میں کمی نہیں آتی دوسری چیز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو عزت نصیب فرماتا ہے عزت عطا فرماتا ہے ہمارے معاشر سماد میں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہم اپنے سامنے والے کو معاف کر دیں گے اپنے دشمن کو معاف کریں گے تو لوگ ہم کو بزدل کہیں گے بزدل سمجھیں گے حالانکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کو معاف کر دیتا ہے اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے لڑائی جگڑے کو ختم کر دیتا ہے معاف کرنے سے لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو معاف کرنا ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا عمل ہے کہ اس معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو عزت دیتا ہے تیسری چیز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا تَوَازَعَهَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ کہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے چھوٹا بنا کر پیش کرتا ہے إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند فرماتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کے اندر تین چیزیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا اسی طرح معاف کرنے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اور عزت عطا فرماتا ہے اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے اور توازو اختیار کرنے سے انسان چھوٹا نہیں بنتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند فرماتا ہے اس کو بلندی عطا فرماتا ہے تو ہمارے درمیان ہمارے معاصلے سماج میں جو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہم چھوٹا بن کر رہیں گے اگر ہم توازو اختیار کریں گے اگر ہم اپنے سامنے کسی کو بڑا بنا کر نہیں پیش کریں گے اگر ہم اپنی بڑائی نہیں بیان کریں گے تو ہماری عزت میں کمی ہو جائے گی ہماری رتبے میں کمی ہو جائے گی ہمارے روب و دبدے میں کمی ہو جائے گی نہیں یہ غلط فہمی ہے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی کے لئے توازو اور خاکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو بلندی عطا فرماتا ہے تو بھائی بھائی کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے ہمیں اور آپ کو توازو اختیار کرنا ہوگا اسی طرح تکبر گھمند یہ بھائی بھائی کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کا اہم سبب ہے اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں ذرہ برابر گھمند ہوگا وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا صحیح مسلم کی روایت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کانا فی قلبه مسقال ذرت من کبر قال رجل یا رسول اللہ الرجل يحب ان يكون سوبه حسنا ونعله حسنا صحیح بخاری کی روایت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی قبر اور گھمند پائے جائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کا کپڑا اچھا ہو ان کا جوتا اچھا ہو تو کیا یہ بھی کبر ہے یہ بھی گھمنڈ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان اللہ جمیلن یحب الجمال اللہ جمیل ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی اور جمال کو پسند کرتا ہے القبر بطر الحق کبر کیا ہے گھمنڈ کیا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القبر بطر الحق گھمنڈ یہ ہے کبر یہ ہے تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے حق کے انکار کو کبر اور گھمنڈ کہتے ہیں حق چیز کا انکار کر دینا یہی کبر ہے آج ہماری معاصل سمانے پہت سے چیزیں سچ ہوتی ہیں حق ہوتا جو چیز حق ہے اس کو ماننے کے لئے کچھ لوگ تیار نہیں ہو تو کیا ہے وہ وہی کبر ہے گھمنڈ ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے صرف ایک اکیلہ انسان کہے کہ یہ نہیں غلط ہے نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہو نہ کوئی حجت ہو کچھ بھی نہیں بس اپنی کبر اور گھمنڈ اور غرور کی بنیاد پر اس حق کو نہ مانے اگر انسان حق کا انکار کرتا ہے حق کو نہیں مانتا ہے یہی گھمنڈ وَغَمْتُ النَّاس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا حقیر دیکھنا تو گھمنڈ کیا ہے کہ حق کا انکار کرنا اور انسانوں کو حقیر سمجھنا اپنے علاوہ دوسری لوگوں کو حقیر سمجھنا گھٹیا اور کم تر سمجھنا یہ ہے گھمنڈ تو یہ گھمنڈ یہ تکبر یہ غرور آج بھائی بھائی کے اندر جدائی پیدا کر دیتا ہے بھائی بھائی کو الگ کر دیتا ہے یہ تکبر تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ بھائی بھائی بن کر رہے بھائی بھائی کے تعلقات استوار رہے اچھے رہے تو ہمیں تکبر غرور اور گھمنڈ کو چھوڑنا ہوگا اسی طرح خودغرزی خودغرزی بھی بھائی بھائی کے اختلاف کا اہم سبب ہے خودغرزی کہتے ہیں صرف اپنے بارے میں سوچنا اپنے فائدے کی بات کرنا صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچنا کہ کسی طریقے سے میرا فائدہ ہونا چاہیے چاہے ہمارے بھائی کا ہمارے سامنے والے انسان کا گھاٹا ہی کیوں نہ ہو جائے بٹوارے کے وقت تقسیم کے وقت جب جائدات کا بٹوارہ ہو تو اس میں یہ چاہے انسان کہ اچھی دکان مجھے ملنی چاہیے اچھا گھر مجھے ملنی چاہیے اچھی پراپرٹی مجھے ملنی چاہیے میرا فائدہ ہونا چاہیے یہ خودگرزی ہے اگر ایسی چیز پائی جائے گی تو وہیں تو لڑائی ہوتی وہ کہتا ہے نہیں میں یہ لوں گا وہ کہتا ہے یہ گھر ہمارا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہم یہ گھر لیں گے یہاں خودگرزی اگر ہم چھوڑ دیں گے تو بھائی بھائی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا بھائی بھائی کا اختلاف ختم ہو جائے گا تو خودگرزی یہ بھائی بھائی کی جھگڑے کا اہم سبب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے لا يؤمن احدكم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسی کہ کوئی انسان اسی وقت مومن ہوگا جب جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لئے پسند کرنے لگے جو ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کریں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھی دکان ہمیں ملے تو اپنے بھائی کے لئے بھی چاہیں کہ اچھا دکان اسے بھی ملے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھا گھر ہمیں ملے تو اپنے بھائی کے لئے بھی سوچیں کہ اس کو بھی تو اچھا گھر ملنا چاہیے اگر خودغرضی نہیں ہوگی لڑائی نہیں ہوگی خودغرضی نہیں پائے جائے گی اختلاف نہیں پائے جائے گا لیکن جہاں خودغرضی ہوگی وہاں لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا اختلاف ہوگا آج ہم اور آپ جانتے ہی معاشر سمان میں ایسے واقعات ہوتے ہیں بٹواری کے وقت غصیم کے وقت ایسی لڑائی ہوتی بھائیوں کے درمیان کہ نتیجہ قتل و خون تک پہنچ جاتا ہے اگر قتل و خون تک نہیں بھی پہنچا تو ایسی لڑائی ہو جاتی ہے کہ بس دو چار سال چھ سال دس سال تک باتچیت بند کس وجہ سے یہ سی خودغرضی کی بنیاد پر تو ہمیں چاہیے کہ خودغرضی کو چھوڑیں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کیلئے پسند کر رہے تو یہاں اختلاف نہیں ہوگا اسی طرح زیادہ امید لگا کر بیٹھنا ایک بھائی اپنے بھائی سے اتنی امیدیں لگا کر بیٹھا رہے کہ مجھے کمانی کی کیا ضرورت ہے میرا بھائی تو کما ہی رہا ہے میرا بھائی کئی کمپنیوں کئی کارخانوں کا مالک ہے میرا بھائی اتنا کما رہا ہے اتنا زیادہ مالدار ہے اب ہمیں کمانی کی کیا ضرورت ہے میرا بھائی اپنی کمپنی میں سے اپنی کاروبار میں سے اپنے کارخانی میں سے حصہ تو دے گا ہی دے گا کل چل کر جب اس کا بھائی اس کو حصہ نہیں دیتا ہے کیا ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے لڑائی ہوتی جھگڑے ہوتے ہیں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں تو انسانوں سے زیادہ امیدیں لگا کر نہ بیٹھیں آپ کا حق اس میں ہے آپ کے ماں باپ کے جائداد میں آپ کا حق ہے بھائی کے جائداد میں نہیں جب بھائی زندہ ہے تو تو اپنے بھائیوں سے زیادہ امیدیں لگا کر بیٹھنا یہ بھی اختلاف لڑائی اور جھگڑے کا سبب ہے ہمیں کس سے مانگنا چاہیے کس سے امیدیں لگانی چاہیے اللہ سے اللہ سے اگر انسان نہیں مانگتا ہے تو اللہ غصہ ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے بندے کیسے ہیں اگر بندوں سے آپ مانگیں گے تو بندے ناراض ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی بہت ہی اہم سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی ایسا کام بتلا دیجئے ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اگر وہ عمل کروں وہ کام کروں تو مجھ کو اللہ بھی پسند کرنے لگے اور لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگے میرے مطرم بھائیو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اللہ بھی پسند کرے اور اللہ کے بندے بھی پسند کرے کسی انسان سے اللہ بھی خوش ہو جائے اور اس سے بندے بھی خوش ہو جائیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام بتلا دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے محبت کرنے لگے اور اللہ کے بندے بھی ہم سے محبت کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی ازہد فی الدنیا یحبوک اللہ تم دنیا کے بارے میں بے رغبت ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ دنیا کی لالچ ختم کر دو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو مال و دولت ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اگر باربان ان سے مانگو گے ان سے طلب کرو گے مجھ کو بھی دے دو مجھ کو روپیہ دے دو پیسہ دے دو یہ دے دو وہ دے دو لوگوں سے مانگو گے لوگوں سے امیدیں لگا کر بیٹھو گے تو کیا ہوگا لوگ تم سے اختلاف کریں گے جھگڑے کریں گے تعلقات اس طور نہیں ہوں گے تم سے محبت نہیں کریں گے لیکن اگر لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے مال و دولت ہے روپے پیسے ہیں اس سے بے رغبت ہو جاؤ ان سے مت مانگو تو لوگ تم سے محبت کریں گے آج جو بھائی اپنے بھائی سے بار بار روپے پیسے مانگتا ہے تو کیا وہ بھائی خوش ہوتا ہے اور دوسرا بھائی ایسا رہتا ہے جو اپنے بھائی سے کبھی مانگتا ہی نہیں یا پوچھنے کے باوجود بھی کہتا نہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے جو کچھ دیا ہے بس کافی ہے ہمیں نہیں چاہیے دیکھئے ان کے تعلقات کیسے ہیں جو اپنے بھائیوں سے مانگتے ہیں ان کے تعلقات کیسے ہیں جو اپنے بھائیوں سے نہیں مانگتے ہیں ان کے تعلقات کیسے ہیں آپ حضرات بخوبی واقف ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر دو چیزیں بتلاتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں بے رغبت ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کے مال و دولت سے بے رغبت ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے میرے محترم بھائیوں تو یہ ہوا بھائی بھائی کے لڑائی اور جھگڑے اور اختلاف کے اسباب اور اس کا حل کہ اگر بھائی بھائی کی تعلقات کو استوار رکھنا چاہتے ہیں تو انا تکبر خودغرضی یہ تمام چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی اسی طرح اپنے بھائیوں سے زیادہ امید لگا کر نہ بیٹھے رہے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمیں مال و دولت دیں گے اور ہمیں روپیا پیسہ دیں گے اب آئیے مختصر انداز میں سنتے ہیں کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان اختلاف کے وجوہات کیا ہیں تو جیسا کہ میں شروع میں بتلایا کہ جہالت و نادانی یہ تقریبا ہر جھگڑے کی جڑ ہے تو اسی طرح ماں باپ اور اولاد کے درمیان لڑائی اور جھگڑے اور اختلاف کا سبب ہے جہالت و نادانی کم پڑھنا کم پڑھائی و لکھائی اسی طرح اسلامی تعلیم کی کمی اسلامی تربیت کی کمی جس بچے کی اسلامی تربیت نہیں ہوتی ہے اسلامی تعلیم نہیں ہوتی ہے وہ اولاد اپنے ماں باپ سے جھگڑے کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں گالی گلوز دیتے ہیں یہاں تک کہ مارتے پیٹتے بھی ہیں لیکن جن بچوں کے پاس اسلامی تعلیم ہے اسلامی تربیت ہے وہ بچے اپنے ماں باپ سے جھگڑے نہیں کرتے اپنے ماں باپ کی حقوق کو ادا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اسلامی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہوں اپنے بچوں کو بھی اسلامی تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کریں اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم و تربیت سے روشناس کریں اسی طرح ماں باپ اور اولاد کے درمیان لڑائی اور جھگڑے اور اختلاف کا سبب ہے نائنصافی کچھ ماں باپ اولاد کے درمیان نائنصافی کرتے ہیں کسی بچے کو زیادہ روپیہ پیسہ دے دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے کسی کو ایک دکان دے دیے جاؤ تم کاروبار کرو کسی کو دکان نہیں دیے کسی کو روپیہ پیسہ چار پانچ لگ دے دیے جاؤ تم کاروبار کرو دوسرا بیٹا جب آتا ہے مانگنے کے لئے تو اس کو دو چار ہزار چھہ ہزار پکڑا دیتے ہیں تو یہ نائنصافی جو ہے یہ اولاد اور والدین کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کا سبب ہے نائنصافی سے ہمیں بچنا چاہیے اسی طرح اولاد اور والدین کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کا ایک سبب ہے اولاد اور ماں باپ سے دوری کچھ اولاد ایسی ہوتی جو اپنے ماں باپ سے بلکل دور رہتی کچھ ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد سے دور رہتے ہیں اپنے اولاد کے پاس نہیں بیٹھتے اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیتے ان سے رائے مشورہ نہیں کرتے حالانکہ گھریلو معاملات میں اپنے بچوں کی زندگی کے معاملات میں بچوں کی نکاح اور شادی کے بارے میں بچوں کے معاملات کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے رائے کر لینا چاہیے ان سے ان کے خیال کو معلوم کرنا چاہیے ان سے دوری نہیں بنانی چاہیے آج ماں باپ اپنے اولاد سے اس قدر دور ہو جاتے ہیں کہ بچوں میں کون سی بری عادت آئی ہے اس عادت کو سمجھ ہی نہیں پاتے ان کے بچے کن بچوں کے ساتھ رہتے سہتے ہیں ان بچوں کے دوست کیسے ہیں اس کی انہیں خبر بھی نہیں ہوتی ان کی بچیاں کن لڑکوں کے ساتھ رہتی کن لڑکوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اس سے بھی بے خبر ہوتے ہیں تو اس قدر ماں باپ دور نہ ہو جائیں کہ ان کے بچے بگڑ جائیں ان کے بچے لڑائی اور جھگڑے پر آمادہ ہو جائیں اسی طرح ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو اختلاف ہے اس کا ایک سبب ہے برا ماحول اور برا ساتھی ایسے ایسے برے ماحول آج ہیں آج کا ماحول اتنا گندہ ہو چکا ہے کہ یہ بچے جب معاشر سمان میں گھومتے ہیں رہتے ہیں گندے بچوں کے ساتھ برے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں برے ماحول میں رہتے ہیں لڑائی سیکھتے ہیں جھگڑے سیکھتے ہیں اور وہی گالی گلوج آ کر گھر میں اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو میرے مطرم بھائیوں اپنے بچوں کو غلط ماحول سے برے ماحول سے برے ساتھیوں سے بھی بچانا ہے تاکہ ہمارے بچے ہم سے دور نہ ہو جائے ہمارے بچے ہمی سے لڑائی جھگڑانا شروع کر دیں ہمارے بچے ہمی کو گالی گلوج نہ دینا شروع کر دیں تو اس طرح آج کے اس مجلس میں ہم لوگ اس عنوان کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں سنیں کہ لڑائی جھگڑے اور اختلاف کا سبب کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے تو ہماراپ سب سے پہلے یہ سنیں کہ لڑائی اور جھگڑے کا اہم سبب کیا ہے غصہ انسان کو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے اسی طرح اس کے بعد ہم لوگ یہ سنیں کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کے اسباب کیا ہے اس کا حل کیا ہے اور بھائی بھائی کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کا سبب کیا ہے اس کا حل کیا ہے اولاد اور والدین کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کے سبب اور اس کا حل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ